بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی دعوت علمی فکری اور تہذیبی تاریخ جو تہذیبی عروج کا دور تھا اس کی ابھی تک ہم سٹڈی کر رہے تھے جس میں علمی اور فکری تاریخ پہ ہمارا فوکس تھا ابھی پچھلے لیکچرز میں اور ابھی بھی وہی ہے اور یاد ہوگا کہ ہمارا جو پیریٹ جس کے ہم سٹڈی کر رہے ہیں وہ 133 to 656 ہجری اور اس وی کلنڈر میں 752 1258 اس وی کلنڈر میں آپ اگر دیکھنا چاہے تو یہ پچھلا تھا اور اب اسی کے اب یہ علمی ہسٹری کے اندر بس یہ آخری اب یہ لیکچرز ہیں یہ اس کے لئے دو تین لیکچرز کی ضرورت ہوگی تو ایک بار پھر ذرا وہ بیک گراؤنڈ کو اب تبارہ یاد کر لیجئے صرف اس لیے کہ یہ جو 133 to 656 ہجری ہے اس میں جو اس کی ٹائم لائن ہے وہ آپ کو یاد ہوگی کہ سٹارٹ میں تو بنو عباس کی خلافت بنی تھی اور یہ بڑا عروج کا پیریٹ ان کا رہا تھا 158 to 246 ہجری تھا لیکن پھر ان کے ہاں زوال آیا 246 to 334 ہجری تک لیکن زوال کے ساتھ بھی چلتا رہا چل چلا لیکن پھر الگ الگ ریاستیں بن گئیں سلطنتیں بن گئیں یعنی مسلمانوں کے جو ملک تھے جو پہلے تو بنو امیہ کے زمانے میں تو یہ آپ کا تاجکستان اور اسبکستان سے لے کے سپین تک ایک ہکومت تھی اس پورا ایریا میں لیکن اب یہ سپلٹ ہو گئے تھے آل بوئے کی الگ ایک خلافت بن گئی تھی 334 to 441 ہجری میں اس طرح سلاج کا ایک یہ تاجکستان کے لوگ تھے ان کی ایک حکومت الگ بن گئی تھی 451 to 475 ہجری اور پھر بنو عباس کی جو خلافت تھی وہ پھر بھی رہی نام کے طور پر لیکن پھر آستہ آستہ کچھ بہتر ہوئے حالات لیکن پھر مکمل آکے ڈیزاسٹر ہو گیا تھا اور یہ ختم بھی ہو گیا تھا 575 to 656 ہجری میں اسی پیریٹ میں الگ الگ ریاستیں بن گئیں تھیں الگ الگ سلطنتیں سپین میں شمالی افریقہ ایجپٹ میں پھر اسی طرح عرب ممالک میں یمن مصر شام عراق ترکی ایران میں اور پھر مشرقی ممالک میں خورسان خورسان وہی ہے تاجکستان ازباکستان ازباکستان اور افغانستان یہ سب یہ بن گئے تھا پھر سندھ الگ ہو گیا پنجاب ایک الگ ہو گیا اور پھر انڈیا ایک الگ بن گیا کبھی کبھی ہے اچھا یہ ٹائم ایک جیسا ہی نہیں رہا بلکہ ہر ٹائم میں یہ ہوا کہ جہاں جس حکومت کے حکمرانوں کے پاس زیادہ پاور آتی تھی تو وہ دوسرے علاقے پر قبضہ کر لیتے تھے اور پوری لائف تک ایسا ہی رہا ہے یہ سلسلہ ہمیشہ ہی رہا ہے اچھا یہ مسلمانوں کا خاص نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کے ہاں بھی ایسا ہی تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور 1945 میں آکے ختم ہوا یہ سلسلہ کہ تب آکے انسانوں نے یہ تیہ کیا کہ بس جناب اب جتنی حکومتیں بن گئی ہیں جتنے ملک بن گئے ہیں بس وہی رہے اب مزید اس میں کوئی ایک ملک دوسرے پر قبضہ نہ کریں تو اب آکے یہ ہمارا دور جدید ہے اس کی تو ہم سٹڈی پھر انشاءاللہ آخری لیکچرز میں ہم جا کے کریں گے تو ابھی یہ بس یہ بیک گراؤنڈ کو آپ یاد کر لیجئے آپ کو یاد ہوگا کہ علمی سٹڈی کے اندر ہم نے پوری ڈیٹیل سے مختلف علوم کی سٹڈیز کی کہ کیا کیا ہوا معاملہ اور پھر ابھی پچھلے لیکچرز میں فلسفہ اور علم القلام کیسے بناتا اور اس میں کیا معاملہ تھا اور پھر علمی تحریکیں جو آئیں تھیں اس کے اندر مختلف شیعہ موتزلہ فلسفہ کی تحریک باطنی تحریک پھر اس طرح حنابلہ شائرہ اور ماتریدیا ان کی تحریکیں اور پھر فلسفہ کی غزالی کی تحریک اور سپین کے فلسفہ کی اپنی جو تحریکیں تھیں ان کی سٹڈی اب پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں پچھلے ہمارے یہ اس سے پہلے دو تین لیکچرز اس میں یہی بات تھی ایک رہ گیا تھا جس کی اب ہم سٹڈی کرنے لگے وہ ہے تحریکیں بنی ہیں اس پیڈیرڈ میں تو وہ آج ہمارا ٹاپک ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے دو تین لیکچرز کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل سے ڈیپتھ میں ہم نے پڑھنا ہے یہ پچھلے لیکچرز میں آپ نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا اہلِ مذہب کی فکر کا غلبہ تھا لیکن اس پہ بالکل پچھلے لیکچرز میں ہم نے پوری بات کی تھی کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہوا تھا بلکہ اصل کیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں ایک علمی ذوق وہ جب رکا اور انہوں نے علم پہ ان کا شوق نہیں رہا اور بس ان کا الہیات کا فلسفہ اور تصوفی ان کا ذوق رہا اور سائنس اور ٹکنالوجی کو چھوڑ دیا تھا تو تب مسلمانوں کا زوال آیا تھا اور زوال تو اس کے بعد پہ یہ تصوف اور یہ کئی اور تحریکوں کی سٹڈی کرنے کے بعد پھر ہم پوری ڈپ سے وہ دیکھیں گے کہ زوال کا پیریٹ کیا گزراتا تو وہ ہمارا پھر اگلے لیکچرز کا ٹاپک ہوگا تو آج اب ہم تصوف پہ ہم بات کرتے ہیں تصوف ہے کیا تصوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے روحانیت کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کر رہا یہ انسانوں میں ہمیشہ ہی رہا تو پرانی ہسٹری میں تو یہ تصوف اور روحانیت کا یہ جو بیگر آنڈ ہے بودمت میں بھی ہندومت میں بھی اور کرسچینٹی میں بھی اس طرح یہودیوں کے ہاں بھی یہ پیریٹ جو ہمیں ہسٹری میں معلوم ہے اس سے پہلے کا ہمیں نہیں پتا ہوگا لیکن جو ہمیں پتا ہے وہ سکس ہنڈرڈ بی سی سے لے کے یعنی قبل مسیح سکس ہنڈرڈ سے پہلے پھر سکس ٹونٹی ٹو اس وی کلنڈر کے لئے حاد سے ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کی پوری سٹڈیز اپ کر چکے تھے کہ دیگر مذہب کے لوگوں میں بھی تصوف تھا اور مسلمانوں میں پھر اس کا اثر کیا آیا تو مسلمانوں میں ہم تین پیریٹس میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک پہلا دور ہے ابتدائی دور جو یہ وہ پیریٹ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور پھر آپ تو اس دنیا سے آپ کی رخصتی ہو گئی تو پھر صحابہ کرام بھی بڑے عرصے تک ون ہنڈڈ ہجری تک رہے تو ان کی پیریٹ میں کیا رہا پھر ان کے شگرد بھی رہے تو اس لئے میں نے ون ہنڈڈ فیفٹی ہجری تک کا پیریٹ اس کو نوٹ کیا ہے اس کا بعد پھر دوسرا دور تصوف کا آتا ہے کہ جس کو ہم ارتقائی دور یعنی ایک دیولپمنٹ کا پیریٹ ہے ور ہنڈڈ فیفٹی ٹو تری ہنڈڈ فیفٹی ہجری کا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا معاملہ تو یہ ہمارا اصل ٹاپک یہ ہے پھر اس کے بعد مسلمانوں میں تصوف کا تیسرا دور جس کو ہم عوامی تصوف کا دور کہہ سکتے ہیں یہ سکس فیفٹی سکس ہجری یعنی وہاں آکے جب مسلمانوں کا زوال ہو گیا تھا تو یہ ہمارا تیسرا پیریٹ ہوگا تو اس لئے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ تین لیکچرز اس طرح بنتے کہ یہ تین پیریٹ ہے تو اس میں سے ایک ایک کو لے کہ ہم الگ الگ سٹڈی کرتے ہیں تو آئیے جناب ہم پھر شروع کرتے ہیں لیکن پہلے ہم ایک بار جس بیک گراؤنڈ کے طور پر قدیم زمانے میں ایک تصوف کی جو ہم نے جو ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی یہ انڈیا کے اندر بھی یعنی بدمت میں اور ہندومت میں بھی اور پھر کرسچینیٹی کے اندر جو تصوف پہ اس کی پوری ڈیٹیل سے ہم کر دیتے ہیں ابھی بیک گراؤنڈ میں میں صرف ایک ہی عرض کرتا ہوں تو یہ وہی سکس ہنڈڈ بی سی ٹو سکس ٹوئنٹی ٹو سی کا پیریٹ یعنی تقریباً ایک ہزار سال ہے اب یہودیوں کے ہسٹری آپ پڑھ چکے تھے یہ وہی بیک گراؤنڈ ہے جس کو ہم نے ون تھاؤنڈ بی سی ٹو تھرٹی سی ای کا پیریٹ تھا جس میں انبیاء اکرام علیہ السلام وہ بنی اسرائیل میں مسلسل آتہ رہے حضرت دہود اور سلمان علیہ السلام کی ایک سپر پاور بن گئی تھی ون تھاؤنڈ فارٹی ٹو نائن تھرٹی بی سی آپ کو بی سی کا کلینڈر آپ کو یاد ہوگا اس کو ہم نیگٹیو چلتے یعنی ون تھاؤنڈ فارٹی کا مطلب یہ حضرت ایسا علیہ السلام سے ون تھاؤنڈ فارٹی یئرز اتنا سال پرانی بات تھی اور وہاں سے نائن تھرٹی تک آئی تھی بات کہ یہ سپر پاور بنی تھی پھر جو اللہ تعالی کی کتاب تورات تھی اس میں شریعت موجود تھی اسی پر عمل کرتے تھے لیکن پھر انحرافات آنے شروع ہوئے تھے یہ جیوز کی ہسٹری میں پورا پڑ چکے کہ اس میں پھر آئے تھے اور پھر فرقہ پرستی اور تبکوں تبکے آپس میں پیدا ہوئے فرقے پیدا ہوئے تھے اور بہت لڑائی جھگڑیاں جھگڑے ان کے اندر تھے یہ ون ہنڈڈ بی سی ٹو تھرٹی سی ہی کا پیریڈ ہے یہی وہی دور تھا جب حضرت یعیہ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ دعوت پہنچا رہے تھے یہ وہ پیریڈ تھا تبہ ہمارا فوکس تو صرف تصوف ہے ورنہ یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑے عروج پہ آ چکے تھے اور بڑی ان کی ایک حیثیت آ گئی ہوئی تھی لیکن ان کی ایک فرقہ پیدا ہوتا ہے اسی نہیں فرقہ تصوف کا تو ان کے تصوف کے لوگوں میں کیا معاملہ آیا تھا کہ بس جناب ہم روحانیت کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہم پہنچ چکے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا بنے تو پھر ان میں جنگلوں میں ریاضتیں کرنی شروع کی انہوں نے اور مجاہدیں یعنی مجاہدہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایک اصل میں تصوف کا آپ کو پرانا ذوق یہی ملے گا ایون اس سے پہلے آپ وہ یاد کر لیں کہ گوتم بودھ صاحب کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے اگرچہ وہ ایک حکمران ایک شہزادہ تھے لیکن انہوں نے اپنا محل چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے تھے اور جنگل میں آکے مجاہدہ کرنے لگے یعنی مجاہدہ کا مطلب ہے کہ اپنے جسم کو تکلیف دینا تو ایسے کرسچنز اور پھر جیوس کے اندر بھی ایسا ہی تھا تو باطنی تشریحات یعنی اس میں غور کرنا اپنے باطن پہ ہمارے اندر کیا ہے اور ہمارے جسم کے اندر اندر ہماری روح کے اندر کیا ہے اور روح کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہے تو اثر یہی تھا اسی پہ غور تھا اور قبالہ ان کا ایک پورا میتھوڑالوجی بن گئی تھی یہ جیوس کے اندر یہ پورا میتھوڑ آ گیا تھا تو یہ پورے طریقے تھے جو انہوں نے کیے تھے اور اس وقت ہسٹری میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو مزدور طبقہ تھا تو وہ بھی بڑے پھر امپریس ہو رہے تھے تصوف والوں سے ان کے اور کچھ نہیں تو مرید بنتے تھے اور لیکن دوسری طرف حکمران اور دولت ون طبقہ بھی تھا تو وہ ایک الگ معاملہ ان کے ہاں چل رہا تھا اور وہ تورات پہ عقیدت تو کرتے تھے لیکن جو پہنچی تھی تو یہ وہ پیریٹ بیگراؤنڈ تھا کرسٹین کی ہسٹری میں بھی آپ پڑھ چکے تھے میں ایک بیگراؤنڈ میں ایک بار دوبارہ اس کو ریمائنڈ کرنے کے لئے کروں لیکن اگر آپ پوری دیپت میں پڑھنا ہے تو وہ لیکچر کو دوبارہ پڑھ لیجے یا میری نیو پلیٹن کہتے ہیں اورگنوستی گنوستی کی ایک تحریک کرسٹین کے اندر بن گئی تھی یعنی یہ کیا تھا کہ ایک وہی بات اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیسے بنے تو اسی پہ وہ غور و فکر فلسفی کر رہے تھے اور یہ فلسفیوں کا پیریٹ تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام سے بھی تین سو سال پرانی بات تھی تب سے یہ چل رہا تھا سلسلہ انسان ایسے غور کر رہا تھا تو یہ دنیا تو محض وہم ہے جبکہ مثالی دنیا ہی سب کچھ ہے یعنی مثالی دنیا کہ بلکل ایڈیل دنیا کیسی ہے کیسے تک ہم پہنچ سکتے ہیں تو اس میں فلسفی غور کر رہے تھے انسانی حواس قابل اعتماد نہیں ہے بلکہ دل کی آنک زیادہ دہتر ہے یعنی دل کی آنک کیا ہے کہ اپنے ذہن میں جو آئیڈیا آتا ہے وہ زیادہ قابل معقول ہے یہ اپنی آنکھیں اور اپنے ہاتھ سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں تو اس پہ وہ لوگ سوچ رہے تھے تو یہی سے یہ کرسٹین کے اندر ایک فرقہ جس کو غنوس تھی تو وہ فلسفیوں سے متاثر ہو کے ان کے آیا تھا اہل مشرق کی روحانیت تصوف اور اہل مغرب کے فلسفے کی یک جائی یک ہوئی تھی اور یہ ایک شکولر تھے کرسٹین میں ان کے زندگی اس میں گزری ہے تو انہوں نے انڈیا کے جو بدمت اور ہندومت کے جو فلسفہ تھا اس کو انہوں نے کیا اور پھر اس کے بعد یہ گریس کا جو فلسفہ تھا اس کو لے کے انہوں نے مرچ کر کے دونوں کو اکٹھا کر لیا تھا تو پھر یہ ایک تصور آگیا تھا کہ کاملیت کے لیے لازم ہے کہ ہماری روح خدا تک پہنچنے کی کاوش کرے یعنی جسے شاعری میں یوں کہتے ہیں کہ عشرت قطرہ ہے دریاں میں فنا ہونا کہ یہ جس طرح قطرہ ایک دریاں میں جا کے جیسے بالکل مکس ہو جاتا تو بس ایسے انسان کائناتی روح یعنی خدا جو ہے اصل روشنی وہی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ وہاں کہ یہ وحدت الوجود کا تصور آیا اب کہا جاتا ہے کہ بودمت نے گوتم بود صاحب سے یہ ایک آئیڈیا آیا لیکن یہ کچھ ضروری نہیں ہے اس لیکن ہسٹری میں ہمیں کچھ ایسا ایویڈنس نہیں تو بیچ میں کئی نہ کئی ہوا ہوگا یہ وحدت الوجود کا تصور کہ جناب یہ کائنات کچھ نہیں ہے سیرے سے ہے ہی نہیں بلکہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے تیشی کو وحدت الوجود کہتے ہیں تو یہ تصور کرسچنز کے اندر بھی آگیا تھا اب یہ غنوستی تحریک یہ ایران اور انڈیا میں بھی پہلی تھی اور پھر یہ کائناتی حقیقتوں کا وجدانی علم انٹیوشن کا ایک تصور آگیا تھا کہ جناب ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ مرج کر سکتے کہ جناب اس کے لئے ہمیں ایسے طریقے اجاد کرنے چاہئے اور وہ طریقے انہوں نے اجاد کر لیا تھے اب وہ پہنچ رہے تھے کہ نہیں پہنچ رہے تھے اس کو پھر ہم بیائی کرام علیہ السلام کے طریقے سے دیکھیں گے کہ اس کے ہاں دونوں میں کیا رہا ہے اچھا اب اس میں یہ ہوا کہ جناب کرشن کے اندر ایک آئیڈیا آگیا کہ رہبانیت ہونی چاہئے یعنی ہمیں اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا کی چیزوں سے دور ہونا چاہیے اور تب ہم کریں گے تو ہم پھر خدا کے ساتھ مرج کر سکیں گے تو پھر انہوں نے یہ تصور آیا کہ نیم خدا کا تصور بھی یہ اصل میں لگتا یہی ہے کہ ہندو مت سے کرسچن انسکندر بھی آیا تھا کہ یہ جو اتار کا تصور انڈیا میں پہلے سے ہی تھا انہیں اتار کا مطلب یہ تھا کہ خدا انسان کے شکل میں آ جاتا تو یہ جس طرح سے بہت سارے انڈیا کے ہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ کئی ایسے کوئی نیک کوئی بزرگ جو گزرے تو وہ سمجھتے کہ یہ خدا ہے جو ان کی شکل میں آیا تو یہ کرسٹین نے بھی ایسا ہی سمجھنا شروع کر لیا اور یہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ انیان یہ رام کی بڑی پوجہ کرتے تو رام یہ ایک بادشاہ تھے تو انہیں کی ابھی تک وہ پوجہ کر رہے تو سیم ویسا ہی معاملہ کرسٹین کے اندر آیا کہ انہوں نے وہی تصور آ گیا کہ انہوں نے پہلے حضرت تیس سال اسلام کی پوجہ کرنی شروع کر دی انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا اور پھر اس سے وہیں تک شکون نہیں رہا تو پھر انہوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ حضرت ایک تعلق ہے ان سے تو ان سے ان سے بننے لگا اور پھر اولیاء اللہ کا تصور بھی ان کے آیا کہ جناب یہ اللہ کے ساتھ ان سے یہ تعلق ہو گیا فنا بللہ ہو گئے تو بس جناب اصل وہ اللہ کا میسج ان تک پہنچ رہا تو یہی تصور کرسٹین کے اندر بھی چلنے لگا اور پھر رہبانیت انہوں نے اختیار کی تھی جس میں انہوں نے یہ کیا کہ جناب اس دنیا سے دور رہو تو تب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مرج کر سکتے تو یہ رہبانیت میں یہ وہی میں نے جو اگزیمپلز دی تھی انہیں کی بک سے کہ کیسے کیسے انہوں نے طریقے اجاد کی تھے کہ اپنے آپ کو انتہائی مشکلات طریقے سے جسم سے دشمنی کا ایک سلسلہ ہو گیا جس کو منیستی سزم کہتے ہیں یا اردو ماب رہبانیت کہتے ہیں یعنی انتہائی غربت میں رہنا اور دولت کو خیرات کرنا یعنی جتنی بلکل غربت کی طرح رہ اچھا پھر ان کے یہ تصور آیا تھا کہ نکاح نہیں کرنا چاہیے خواتین سے دور ہے اس طرح خواتین بھی جو تصوف میں آتی تھیں تو ان کے آیا کہ نہیں ہم نے مرد سے تعلق ہی نہیں کرنا آپ کو یاد ہوگا کہ خود ایک کرسچن لڑکے میں یہ ہوا تھا کہ وہ بھی تصوف کا تصور آیا تھا تو اب ہوا یہ کہ وہ اپنا فیملی کو چھوڑ کے چلے گئے اور بس وہیں پہ فنا بلہ بننے کی انہوں نے کوشش کرتے رہے تھے تب ان کی والدہ بڑی ان کی بہت پرابلم میں تھی اور سوچ رہی تھی کہ میرا بیٹا کیسے ملے کرتے کرتے کافی ان کو بیس پچیس سال ڈھونڈنے کے لئے وہ آئیں اور پھر پتا چلا کہ جناب وہ ایجپٹ کے فلان ایک ایک ایسے ایریے میں جناب وہاں ہیں تو وہاں وہ گئی تو بیٹا نہیں ملا تھا تو انہوں نے بڑا جناب آکے وہاں کا جو بشپ جو ان کے تصوف کے جو سکولر تھے ان سے جا کے ریکویسٹ کی کہ اپنے بیٹے کو میرے بیٹے کو اتنی اس کو اجازت دیں کہ وہ آکے مل لیں انہوں نے خیر دے دیا لیکن بیٹا پھر بھی نہیں آیا پھر آخر آجتا دل میں آیا کہ چلو ماں کو مل تو لوں یعنی ان میں یہ تھا کہ خواتین سے بس دور رہ آخر دوری رہی اور روحانی مرشد کی تقلید یعنی جیسے ہمارے مرشد نے جیسے کار ویسے اسی پہ عمل کرو تو وہی جو بشپ ان کے تھے تو وہی ان کے مرشد تھے تو مرشد نے اجازت دے دی تھی تو اب آکے ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی تو دیکھیں یہ اس طرح کم کا طریقہ کار رہا ہے کم سے کم کھانا اور روزانہ روزہ رکھنا کم سے کم لباس پہن اور سردی اور گرمی کو برداشت کرنا یہ ان میں ایک طریقہ آ گیا یعنی انتہائی شدید سردی یورپ میں ابھی بھی ہوتی ہے اسی طرح انڈیا میں پاکستان کے ارئے میں بھی ہوتی ہے تو تب بھی انہوں نے اتنا اس کو کیا ہوتا کہ انتہائی سردی میں بھی کوئی گرم کپڑے نہیں پہننے اور گرمیوں میں جناب وہ بھی ایسی کپڑے پہننے ہیں کہ اس میں تکلیف ہو جسے تو یہی کوشش کرتے رہے انسان کی شکل سے اجتنا یعنی انسان کو انسان سے دور رہنا بس صرف اپنے مرشد کے پاس دوسر انسان سے نہ ملو غاروں کوئوں اور مناروں میں رہائش کر لی تاکہ ہم انسانوں سے دور رہیں کانٹے دار جھاڑیوں پر لوٹنا یعنی اپنے جسم کو اس طرح سے ہم تکلیف دیں تاکہ ہم اس سے پھر کیڑوں سے خود کو کٹوانا یہ بھی وہ کرتے رہے تو یہ کریشن نے چونکہ اپنی ہسٹریز لکھ دی ہیں تو اس لئے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے پھر بابا رہبانیت یہ کریشن کے اندر بڑے سینٹ انتھنی یہ ٹو انڈرڈ ففٹی ٹو ٹو ٹری انڈر فٹی خانقاہوں میں اور مرشد سے نفسیاتی غلامی رہتی تھی مرشد جیسے بس ویسے ہی چلتے تھے اب یہ یہ سلسلہ ان کے ہاں چل رہا تھا چلتے چلتے تصوف اس کے ہاں تھا تو اب یہ چلتے چلتے یہ پیریٹ سکس انڈر ٹین تک آ گیا تھا اور یہ کریشن کے اندر یہ بہت تھا تو اس کے لئے آپ کو مثال ملتی ہے کہ جیسے ایک ایران کے ایک صاحب وہ امپریس ہو گئے تھے اور وہ پھر وہاں ایک کرسچن مرشد کے ساتھ مرید ہو گئے تھے اور انہی سے جناب سیکھتے ہوتے تھے معاملات اور اسی میں ہوتے ہوتے پھر ان کے مرشد فوت ہونے لگے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ سلمان ان کا نام تھا کہ بیٹا اب کرسچن میں مجھے لگتا ہے کہ اب وہ چیز نہیں رہی ہے تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ نبی آخری نبی آنے والے تو اب ان کے پاس چلے جانا مرشد آپ یہ بتائیے وہ کہاں ملیں گے تو انہوں کہ ہمیں یہ نشانی ملتی ہے کہ وہ ایسا ایریا عرب علاقے میں جہاں پہ لاوہ پڑا ہوا ہے تو وہاں پہ ہوں گئے اس کے بعد وہ فوت ہو گئے تھے تو ان کا نام تھا سلمان فارسی رضی رضی تو وہ جگہ دھونڈتے دھونڈتے پھر پتا چلا کہ یہ یسرب وہ ایریا ہے جہاں پہ یہ لاوہ پڑا ہوا ہے تو وہ وہاں پہ آئیتے لیکن بیچ میں ان کو اغواہ کر کے وہاں کے جو یعفدی تھے تو ان میں سے کسی نے ان کو خرید لیا تھا اور اب وہ غلام بنے ہوئے اور ان کو غلامی سے عداد بھی کیا تھا تو یہ ایک ایگزیمپل ہے ہسٹری کے اندر اب ہم یہ دیکھیں یہ پورا بیگراؤنڈ تھا جس کی ابھی تک ہماری بات چلی ہے اب ہم دیتے مسلمانوں میں تصوف کا پہلا دور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا پیرئیڈ ہے اور آپ کے ہم تصوف پہ ہماری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کرنا پہدے رسالت میں کیا تھا کہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جس میں بہت زیادہ عبادت اور ترک دنیا کا شوق تھا اب یہ کہاں سے آیا تھا لگتا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کرسٹین میں زیادہ یہ کچھ وہاں سے سیکھا ہوگا کچھ جیوز سے انہوں نے سیکھا ہوگا کچھ ہو سکتا ہے کہ ہندومت سے بھی ان کا تعلق رہا ہو کبھی نہ کبھی بزنس کے لئے جب سفر کرتے تھے تو اس میں جو مشہور صحابی جن میں یہ زیادہ ذوق تھا ایک تو عثمان بن مزعون عبداللہ بن عمر بن آس ابو ذرغفاری اور ابو دردہ رضی یہ چاروں صحابہ ایسے تھے جن میں ترک دنیا کا شوق تھا ایک پورا رجحان تھا عبادت کا تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ سے جب ان کا تعلق ہوا تھا یہ ایمان لائے تھے تو رسول اللہ نے پھر سمجھایا کہ بھی اعتدال پسندی اختیار کرو یہ چیز نہ کرو اس کے لئے کہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں یہ عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ جن پہ عبادت اور ترک دنیا کا شوق تھا وہ بیان کرتے کہ نبی کریم نے مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ آپ ساری رات عبادت کرتے اور دن میں روضہ رکھتے تو میں نے ارز کیا میں ایسا ہی کرتا ہوں آپ فرمایا اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی آنکھ کمزور اور طبیعت سست ہو جائے آپ کی جان اور اہل و آیال کا بھی آپ پر حق ہے اس لئے کبھی روضہ رکھیں اور کبھی نہ رکھیں رات کو عبادت بھی کیجئے اور سو بھی لیا کریں تاکہ آپ کا جسم کی جو جو بھی وہاں کی ضرورت ہوتی وہ کریں تو اس سے ہم یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ نے پھر ان صحابہ کرام کو سمجھایا کہ جس میں یہ ترک دنیا کا رہبانیت کا جن میں شوق تھا جن میں ان کو روکا کبھی اتنا نہ کریں عبادت بھی اپنے کرنی ہے تو اتنی کریں کہ جتنی ہو ایک اور حدیث میں جیسے آتا ہے کہ خواتین کو دیکھا کہ وہ پوری رات نماز پڑھتی ہوتی تو انہ سمجھایا کہ تو یہ ایک ایگزیمپل اب خلفاء راشدین کے ہاں بھی آپ یہ دیکھئے کہ لائف اسٹائل ان کا بہت سادہ رہا ہے خلفاء راشدین میں دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ان کی سیلری بہت کم تھی یعنی ان کا یہ معاملہ ہوا تھا کہ جب ان کو حکمران بنایا صحابہ کرام نے مل کے تو اس وقت دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اسی طرح بیچنے کے لیے مارکیٹ میں گئے تو صحابہ کرام نے روکا کہ جناب پھر اس طرح ٹائم گورنمنٹ کو زیادہ چاہیے تو آپ یہ کریں کہتے بھئی میں کہاں سے کہاں ہوں واقعی نہیں جناب ہم آپ کے لیے سیلری کا رینج کریں گے ابو بکر صدیق رضی مانا نہیں لیکن سب نے پورا اعتجاج کیا کہ نہیں آپ کریں اور پورا ٹائم آپ دیں انہوں نے پھر ایسے ہی کیا اور پھر کرتے کرتے ایک بار یہ ہوا کہ جناب مجھے کچھ اچھا مزیدار قسم کی ایک کھانا کچھ مٹھائی ہونی چاہیے تو ان کی اہلیہ نے ان کی سیلری میں سے بھی کچھ سیف کی تھی انہوں نے پورا بنا دیا جب وہ کھایا ان کو مزیدار پھر سیلری اس کا مطلب ہے زیادہ لے رہا انہوں نے سیلری اپنی ڈیڈک کر لی یہ دیکھیں ان کا معاملہ دن میں مجاہد کے طور پر اور رات میں راہب بن کر یہ ایک کرسچن نے یہ کمنٹ کیے تھے صحابہ کرام پہ کہ جب ان کی شام میں جب ان کی ملٹری آئی تھی تو اب انہی کے جاسوس نے کرسچن کے انہوں نے یہ دیکھا تو کہا یہ دن میں مجاہد ہوتے اور رات میں راہب ہوتے کہ پوری رات عبادت کرتے اس طرح کی حالت تھی اسمان علی حسن اور معاویہ رضی رانوم ان سب میں کسی نے سیلری نہیں دی اس لئے کہ فائنانچل یہ سب سٹیبل تھے انہوں نے لینی عوام میں شدید آمدنی وہ دینے لگے اور بہترین گھروں میں تعمیر ہوئی تھی تو اس وقت ابو ذر غفاری اور ابو دردار انہوں نے تنقید بھی کہ یہ تو بڑا لائف سٹائل بڑی مددار ہو رہی ہے کیونکہ آپ مسلمانوں میں بہت زیادہ فائنانچل بہت کچھ فانڈ مل رہا تھا تو لوگوں نے کیا ایک تنقید کی لیکن کیا کچھ نہیں پھر حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش بڑی کی تھی عثمان علی حسن رضی رہی تینوں کو شہید کیا گیا معاویہ رضی 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 اس کے بعد بھی مسلسل جنگیں چلتی رہی مسلمان ہو گئے تو سچویشن یہ رہی کہ تصوف بس اتنا تھے لیکن پھر بھی رسول رضی نے یہی سمجھایا تھا کہ اس جسم کا بھی فائدہ کرو اس کی بھی ذمہ داری ادا کرو اور عبادت بھی کرو تو اصل میں یہ سکھایا گیا تو اگلے پیریٹ میں معاشرے کی اخلاقی تربیت اور اللہ تعالی سے تعلق پیدا کرنے کی عمل تو یہ اپنے پچھلے لیکچرز میں جب ہم نے یہ ایک پوری اخلاقی تحریکیں جب پیدا ہوئی تھیں تو اس میں صحابہ کرام میں سیدہ عائشہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ یہ پھر ان کے تعوین ان کے شگردوں میں حسن بسری عروہ بن زبیر اکرمہ مولا ابن عباس عطا بن یسار تاؤس عمر بن عبدالعزیز ابو عنیفہ مالک بن انس سفیان سوری رحمت اللہ اب یہ تعبین کئی سکولرز تھے تو وہ ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے پڑھاتے تھے بس اتنی بات ایتیک علی کسی کے اندر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو وہ بھی ان کو یاد کرا دیتے تھے کہ بھی دیکھیں یہ اس طرح سے ہمارے ہی غلطی ہو رہی ہے اس سے بچے تو اس زمانے تک یہ ہی تھا اس کے لئے ایک سکولر ایک ہمارے دوست تہہان احمد یوسفی صاحب ان کا ایک ایک آرٹیکل ہے تو میں اسی کا ترجمہ آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں تو یہ ایک پوری آپ کے سامنے سیچویشن آ جائے گی کہ اس زمانے میں ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ کیا کرتے تھے اور پھر آپ میچ کر سکتے کہ جیسے کرسچین تصوف کے جو جو میتھڈ تھے اور اسی طرح ہندومت کے اور مدمت کے جو تھے تو ان کے میتھڈ دوسری صدی ہجری کے نصف اول تک کہ یہ وہ حالات ہیں جس میں ایک طرح مسلم معاشرے میں مال و دولت کی بے پناہ کسرت تھی اور دوسری طرف مستقل جنگ و جدال اور بد امنی کا محول تھا ان حالات میں ایک مسلمان کی ضرورت تھی کہ مادیت کہ مٹیریل ازم کے محول میں اس کے روحانی ارتقاء اور بد امنی کی فضا میں ذہنی اور قلبی سکون کے لیے مذہبی قیادت آگے آتی اور قرآن پاک کی روشنی میں اس کی رہنمائی کرتی بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکا یعنی ہوا تو صحیح سکولرز کرتے رہے لیکن پھر بھی اتنا نہیں ہوا وہ جاری تھے بہت ساری بغاوتیں ہو رہی تھیں تو وہ اس طرح سے تار تینشن تھی صالحین کے ایک بڑی تعداد مستقل جنگوں میں مصروف رہی چاہے وہ خارجی قوتوں کے خلاف تھی یا بنو میا کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کی شکل میں باقی اہل عمل کی توجہ ایک میں لوگوں نے دینی حکام کی حدیث سے جمع کرنے کی کوشش شروع کی اہمہ اربا یعنی یہ جو بڑے مشہور فقہ کے سکولرز ہیں ابو حنیفہ مالک شافعی احمد بن حنبل جن کا قام دوسری اور تیسری صدی میں یعنی 120 241 اجری میں سامنے رہایا تو اسی عرصے میں سیاہ ستہ کی تدوین ہوئی اب سیاہ ستہ کیا ہے کہ یہ حدیث کی چھے بکس ہیں تو یہ بھی اس پیڑیر میں آہستہ سب بننے لگے مسلمانوں کی اہل علم فقہ اور حدیث کی تدوین سے فارغ ہوئے تو جنانی فکر و فلسفہ سے مسلم معاشرے میں در آنے والے کلامی مباحث کی طرف متوجہ ہوگئے یہ پچھلے لیکچر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یونانی فلسفے کے اندر جو جو بھی الہیات اور یہ کلام یعنی آپس میں ڈسکشن اور اینی معاملات پہ جو سکولر سے ان کا ذوق ادھر انہیں لگا تو اس جائزے سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ابتدائی صدیوں میں جب مستقل خانہ جنگی کی وجہ سے ذہنی پریشانی اور مال و دولت کی فراوانی کی بنا پر پیدا ہونے والی روحانی خلا اور اخلاقی بگاڑ جیسے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت تھی تو مسلمان اہل علم کی ترجیحات جنگ و سیاست فقہ و سحادیث اور فلسفہ و کلام بنی رہی یا پچھلے لیکچرز میں پڑ چکے ہوں گے ایسا ہی تھا کہ یا تو یہ ہوا کہ دوسرے ملکوں میں جنگ یا پھر آپس کی بغافت اسی کے اندر ہی مسئلہ اچھا جو سکولرز تھے وہ فقہ اور حدیث تھی ان کا فوکس رہا اور کچھ سکولرز کا اندر فلسفہ اور کلام یعنی آپس کی دسکشن فلسفہ کے معاملے کی اسی میں لگے رہے تو معاملہ یہ تھا اب ریزلٹ کیا ہو ریزلٹ کو یوسفی صاحب پھر مزید بیان کرتے کہ ابتدائی صدی میں سورت حسن بسری رحمت اللہ ان کی زندگی 21 انڈر انڈر ان کی زندگی فسر کا مطبق تفسیر یعنی قرآن پاک کی ایکسپلینیشن کرتے تھے حدیث کو بیان کرتے تھے اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ انہ کے گھر میں پرورش پانے والے حسن بسری نے صحابہ کرام کا کامی کافی زمانہ پایا تو اپنے دور کی انتشار اور صحابہ کرام کے دور کے بعد آنے والے اخلاقی انہتات کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے خلاف بھرپور جد و جہود کی وہ صحابہ علم ہونے کے ساتھ ساتھ صحابہ نظر صحابہ درد اور قادر القلام خطیب بھی تھے ان کے موائز کی اثر افریدی اس درجہ بڑی ہوئی تھی کہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ان کے کلام کو نبیوں کے کلام کی طرح قرار دیا یعنی اب یہ تھا کہ حسن بہت تفصیل سے ایتھیکلی لوگوں کو ایک لیکچر کرتے رہے جو معاملہ تھا ان کا ان کی کوششوں کے نتیجے میں ایک فضاء پیدا ہوئی مگر بدقسمتی سے ان کے بعد دعوت و اصلاح کا یہ میدان اہل علم کی دلچسپی کا موضوع نہ بن سکا جبکہ معاشرے کے اخلاقی تربیت کرنا اور ربانی تعلق کی درست جہد کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا بہرحال معاشرے کی ضرورت تھی جو اس دور کے معروضی حالات میں زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی اس کے نتیجے میں ایک زبردست خلا پیدا ہوا انسانی ضروریات کی طلب سے پیدا ہونے والا کوئی خلا کبھی باقی نہیں رہتا یہ خلا تصوف کی تحریک میں بھر دیا یعنی مسلم معاشرے کی زہود اور غیر مسلم فلسفوں اور روایات سے متاثر تصوف کی تحریک اس فضا میں غیر محسوس طریقے سے اپنی جگہ بناتی چلی گئی اور دوسری اور تیسری صدی میں عوام و خواس دونوں میں مقبول ہو گئی تو یہ اسٹری ہے جو یوسفی صاحب نے بیان کی اس میں میں تھوڑا سا ان سے یہ اختلاف کروں گا کہ صرف حسن بصری رحمہ طلال اکیل ہی نہیں تھے بلکہ اور بہت سے سکولرز تھے جو یہ کاوش کر رہے تھے یہ میں نے جیسے ان کے نام آپ کے سامنے رکھے کہ صحابہ کرام میں جیسے سیدہ عائشہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تیر تابعین میں سے حسن بصری ہیں عروا بن زبیر اکرم مولا بن عباس عطا بن یسار عمر بن عبدالعزیز ابو عنیفہ مالک بن انس صوفیان سوری رحمت اللہ یہ تابعین کے سکولرز ہیں تو انہوں نے دی کہ کاوش کی لیکن ظاہر ہے کہ لگتا یہی ہے کہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے بھی جو ایتھکس سمجھائے لوگوں کو وہ کرنے کی عبادت کی کوشش کی لیکن فائنانشل بہت فائدہ بھی تھا اور دوسری طرف انتشار کا معاملہ تھا جنگیں بھی تھی وہ سلسلہ بھی چل رہا تھا لیکن وہ ٹھیک کہ جا کہ تیسری صدی میں پھر تصوف ایک وہ جو خلا رہ گیا تھا پورے مسلمانوں کی پورے ایریے میں تو تب یہ ہو گیا سلسلہ پھر کیا ہوا ہم ابھی دیکھئے کہ یہ دوسری صدی ہے تب میں اس کے لیے جو ایک پوزیٹیو اور نیگٹیو سیچویشن ہے میں آپ کے سام نے ارز کرتا ہوں کہ یہ عبدیت اور زہدین سنت کی ایک تختی سے پابند تھے مگر بعض معاملات جیسی عبادت میں غلو کے معاملے میں یہ تجاوز کرنے لگے تھے یعنی اب یہ آنے لگا کہ جن لوگوں میں بھی روحانیت کا جن میں شوق تھا تو وہ اگرچہ رسول اللہ کی طریقے پر عمل کر رہے تھے لیکن پھر عبادت میں غلو غلو کا مطلب بہت زیادہ کرنا کہ جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ سے بھی بعض نے یہ کیا تھا بہت زیادہ روزے کرنا پوری پوری رات نماز پڑھنا اس طرح کا شوق آیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تب ہی اتنا نہ کرو کہ آپ کے جسم کا بھی حکم بے آپ پر یہ ہے کہ آپ اس کا حق بھی ادا کریں اپنے جسم کا بھی اور اللہ تلہ کی عویدت بھی کریں کہ اس طرح سے آپ منیج کریں ٹائم کو لیکن کچھ لوگوں میں آنے لگا ہو ان عابدین اور زہدین کے ہاں علم اور علماء کا احترام کیا جاتا رہا یعنی اب یہ ون ہنڈرڈ ہجری سے آن ورڈ کا پیریر ہے کہ اب بہت سے لوگ وہ پوری رات مسجد میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر رہے تب ظاہر ہے کہ جو سکولرز بھی سوائے چند مستثنہ شخصیات کے ذوق و شوق نہیں پایا جاتا تھا یعنی علمی ذوق نہیں تھا یعنی جو عابدین جو ہر وقت عبادت اور وہ کر رہے تھے تو ان میں حدیث اور فقہ پہ کا ایک علم ایک سکولر سے پڑھنا اور وہ اتنا شوق نہیں تھا یہ ایک مسئلہ تھا علمی مجالز اور معاشی سرگرمیوں سے یہ عابدین اور ضائدین دوری اختیار کرنے لگے تھے یعنی آہستہ تب وہ مسلسل عبادت پر فوکس اور ایڈوکیشن کو انہوں نے کافی حد تک کم کر دیا تھا واضح نصیت ان کے ہاں عام ہو چکی تھی اور اس میں اہل کتاب اور دیگر قوموں کے قصے زیب داستان کے لیے بیان کیے جانے لگے تھے اور اہل کتاب کی یہ جو قصے تھے کہانیاں تھیں جو ان کے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بہت بڑے جیوز اور کرسٹین بھی رہتے تھے وہاں پہ تو انہی سے ان سے سیکھ لینا ہاں بھی آپ کے یہ بتائیے گا کہ یہ گناسٹی تھا کہ کرسٹین کے اندر سخت میتھڈ انہوں نے اختیار کر لیا تھے رہبانیت کے تو وہی طریقے وہی کہانیاں وہی قصے وہی کرانتیں وہی ان کے موجزے وہ سننے لگے انہی پہ غور کرنے لگے قرآن مجید کی تلاوت کرنے یا سننے کے وقت ان پر خوف خوف حضن استراب کی جذبات اور بعض اوقات بے ہوشی کا غلوہ ہونے لگا تھا یعنی اتنا ہونا کہ قرآن مجید میں پھر اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہونے لگی ہے تو اب یہ اس کے لئے میں نے کچھ صوفی سکولرز کی بکس سے میں نے یہ کر دیا ایک مشہور بڑے صوفی سکولر عبدالقادر جلانی بارے میں یہ جو لکھی گئی بک ہے تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سچویشن یایہ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ ہم نے نیک لوگوں سے بڑھ کر کسی کو جھوٹی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور حدیث کے بڑے سب سے بڑے سکولر امام مسلم کہتے ہیں کہ جھوٹی حدیث ان کی زبان بارے میں آپ کی جو حدیث ہیں تو بہت جھوٹی حدیث وہ بھی بیان کرنے لگے تھے اب یہ پہلا پیریٹ تھا کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اب دیکھئے کہ عبادت کا غلو جب بہت زیادہ ہوا تو پھر علم کا شوق نہیں رہا اور علم کا شوق نہیں آیا تو پھر اب یہ کرسچنز اور اسی طرح ہندووں سے جو جو بھی ان کے ہاں آئیڈیا ان تک پہنچنے لگے تو بس جنا اسی سے امپریس ہو کر اور وہی پوری وہ باتیں جو ہیں وہ احادیث کا حصہ بننے لگے تو یہ ایک سائیڈ افیکٹ ہے جو ہوا اس کے بعد پھر اگلا پیریٹ شروع ہوتا ہے کہ جس میں تصوف کا ارتقائی دور ایک وہاں سے یہ تصوف ڈیولپ ہوا ہے مسلمانوں کے ہاں تو میرے خیال ہے کہ اب ٹائم کافی ہو گیا تو اس کو اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں ابھی آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے تو یہ پہلا پیریڈ ہے کہ جب صحابہ اور تابعین رہتے تھے اس سمانے کا پیریڈ تھا تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اگلی پیریڈز میں پھر کیا معاملہ چلتا رہا تھا تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں ابھی آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آ رہے ہوں برا تکلف آپ ایمیل کر دیجئے جزاک اللہ خیر واسلام جزا